لاہور کا انتخابی میتان شہباز شریف ان ایکشن این اے ایک سو تیس میں ریلی مختلف مقامات پر جوشیل ایمت والوں نے پرتا پاک استقبال کیا پارٹی کے حق میں جم کر نارے گل پارشی کی گئے شہباز شریف کا نام لیے بغیر بلاول بھٹو کو جواب بولے جن کے اپنے صوبے میں پانی نہیں وہ لاہور کی بات کر رہے ہیں لیگی صدر کی سما سے گفتگو شہر پر مہر لگائیں نواز شریف کو کامیاب بنائیں عوام سے اپیر لاہور کا حلقہ این اے ایک سو سترہ صدر استحقام پاکستان پارٹی عبدالعیم خان کی دھوہ دھار انتخابی مہم جاری لوگوں کا چوش و خروش گھروں سے نکل کر آئے ریلی کا شاندار استقبال جگہ جگہ گل پاشی اور نارے ہار اور روایتی پکڑیوں کا تحفہ پیش کیا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان عبدالعیم خان نے کہا بہت وقت سایا ہو چکا اب سیاست سے زیادہ ریاست کی فکر کرنا ہوگی کم سے کم وقت میں لوگوں کی مشکلات ختم کریں گے کیا نیا پاکستان بنا؟ کیا نیا خیبر پختونخواہ بنا؟ کیا تبدیلی آئی؟ عوام جھوٹے شخص کے چھانسے میں آکے بہترین پاکستان چھوڑا ظالم بگاڑ کر چلے گئے آج وزیر آزم بننے نہیں آیا الیکشن لڑنے آیا ہوں نواز شریف کا مان سہرہ میں جلسے سے خطاب مریم نواز نے کہا خیبر پختونخواہ تجربہ گا نہیں کہ کوئی آئے اور تجربہ کر کے چلا جائے چار نہیں بس ایک باری دو ملک کی قسمت پتل دوں گا انتقام اور پرانی سیاست چاہیے تو شیر پر مہر لگائیں نئی سوچ اور نئی قیادت کے لیے تیر پر ٹھپا لگائیں بلاول بھٹو کی اپیل ساہیوال میں جلسے سے خطاب بولے نفرت کی سیاست کو دفن کرنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں الیکشن میں اچھے نتائج کی امید ہے آزاد امیدواروں کو خوش آمدیت کہیں گے طاقتور لوگوں نے زبردستی نا اہل کروایا اللہ کا کرم ہے نا اہلی ختم ہو گئی جہانگیر ترین کا سما کے پروگرام ندیم ملک لائف میں انٹرویو شاکت عزیز صدیقی سے کبھی رابطہ نہیں کیا عدلیہ پر اثر انداز ہونے کا الزام بے بنیاد ہے جسٹس شاکت صدیقی برطرفی کیس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئل اپٹننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انورکاسی اور بریگیڈیا ریٹائر ارفان رامے کا بھی جواب جمع الزامات کی تردید کر دی آرمی چیف جنرل سید آسم منیر سے چینی نائب وزیر خارجہ کی ملاقات دو طرفہ دفاعی تعاون مزید بڑھانے پر گفتگو سپیسہ لار نے کہا پاک چین تعلقات عوام، امن، استحکام اور خوشحالی کی مشترے کا فہم پر قائم ہے چینی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا پاکستان اور چین ہر موسم کے شراکت دار ہیں اسلام آباد اور تہران میں برف پکھل گئی ایرانی وزیر خارجہ 29 جنوری کو پاکستان کا دورہ کریں گے دونوں ملکوں کے سفیروں کو بھی 26 جنوری سے عہدوں پر واپس پھیجنے پر اتفاق اور محسن نقوی پی سی بی بورڈ آف گورنرز کے رکن مقرر نگرا وزیر آزم نے منظوری دیتی محسن نقوی رکن بننے کے بعد چرمن پی سی بی کے انتخاب کے لیے اہل ہوں گے موسیقی